بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہی وآصحابہ اجمائین اما عبادو فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ صدق اللہ اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ مولا صلی وَسَلِم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيقٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمنواله وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَصَنَاء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلى الله عليه والیٰ وآلہ وآلہ صحابیه وبارک و صلیم کہ دربارِ گوہربار میں حدیعہ درد والسلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمة الله وبارکاتو رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا اشرہ مغفرت عطا فرمایا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہو ہم سب کی بخشش فرمائے اور رب زلجلال ہمیں صحت و آفیت سے اس اشرہ کو مکمل کر کے نار جہنم سے آزادی کے اشرہ کی رحمتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام اٹھائیس میں سالانہ فامدین کورس کے سلسلہ میں آج ہماری مفتگو کا موضوع ہے اختلاف امتی رحمتن میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا موضوع بھی بہت زیادہ اہم موضوع ہے فکری اور نظری طور پر اس کے بہت سے پہلو ہیں اور جو بہت سے امت کے درامدہ مسائل ہیں اس میں بھی اس موضوع کا بہت دخل ہے اختلاف امتی رحمہ یہ حدیث ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ادھر قرآن مجید برحان رشید کی آیات ہیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر اختلاف نہ کرو جس پر ہم وحدت امت کانفرنس کے اندر اس کے مطالب بیان کر چکے ہیں ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر ایک سو پانچ میں وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے فرقہ واریت کی اختلاف کیا تفرقو کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما وَاخْتَلَفُوا یہ واضح وہی لفظ اختلاف ہے جو کہ ادھر حدیث شریف میں اسے رحمت قرار دیا گیا ہے اختلاف و امتی رحمہ اور ادھر ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا کہ جنہوں نے اختلاف کیا تم ان میں سے نہ بنو مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ کہ جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا تو تم ان میں سے اے امتِ مسلمہ تم ان میں سے نہ بنو تو اختلاف کرنے والوں کی مضمت کی گئی اور ساتھ ہی آیت کی اگلے حصے میں یہ ہے کہ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی جنہوں نے اختلاف کیا ایسے ہی قرآنِ مجید برحانِ رشید کی ایک آیت جو سورہِ غود میں ہے وہاں خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا اگر اللہ چاہتا تو ربِ ذُل جلال لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی کوئی ڈیفرنس ہی نہ ہوتا امتوں کے لحاظ سے سارے ایک ہی امت ہوتے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے یعنی اختلاف ہمیشہ رہے گا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ مختلفین بھی واضح طور پر لفظ اختلاف سے مجھ تک ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے یعنی اختلاف ختم نہیں ہوگا اِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكَ ان کا ہوگا جن پر اللہ رحم کرے وَلِزَالِكَ خَلَقَهُمْ اور رب نے ان کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے ذالِكَ جو ہے اس کا مشارن علی بعض مفسرین نے اختلاف بنایا کہ وَلِزَالِكَ یعنی وَلِلِ اختلاف کہ اختلاف کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا تو جن کا مقصد ہی پیدائش کا اختلاف ہے پھر وہ اختلاف ترق کیسے کریں اور بعض نے کہا کہ اس کا جو مشارن علیہ ہے وہ رحمت ہے کہ اللہ نے انہیں رحمت کے لیے پیدا کیا جن کا پیچھے ذکر اختلاف والوں میں سے استثناء کے بعد کیا گیا ہے اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہیں احادیث آیات ان کو پیش نظر رکھ کے جو خلاصہ ہے علماء کے لیے اور اس کا پھر ایک مختصر سا بیان عوام کے لیے یہ آج کا موضوع ہے اختلاف امتی رحمہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بطور حدیث ہی امت نے مانا ہے یعنی کوئی دو چار اکابر نہیں بلکہ سینکڑوں اکابر نے اسے تسلیم کیا اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج بھی کیا اور پھر اس کو استدلال استمبات کے لحاظ سے بیان بھی کیا ابن جریر طبری نے اختلاف الفقہہ کے اندر اس کو لکھا ابن قدامہ نے لمعت الاعتقاد میں اس کو لکھا اس طرح ہی التذکرہ فی الاحادیث المشتہرہ اس کے اندر ہے تاج الدین سبکی کی الابحاج شر المنحاج کے اندر ہے امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے یعنی اس وقت اس کے میرے پاس یعنی بیس سے زائد کتابوں کے حوالہ جات ہیں جس میں یہ حدیث جو ہے ذکر ہے اختلاف امتی رحمت اس کے لحاظ سے یعنی یہ بھی ہے کہ مفسرین محدثین فقہا سب نے اس کو لکھا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے تو اس میں دو طرح کی بحث ہے ایک ہے روایت کے لحاظ سے اور دوسری ہے درائت کے لحاظ سے یعنی روایت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس کا حدیث ہونا اور اس کی سند کے لحاظ سے اس کی بحث اور درائت کے لحاظ سے کہ پھر اختلاف سے مراد کون سا اختلاف ہے امت سے مراد کون لوگ ہیں اور رحمت کس لحاظ سے ہے پھر یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اور خلاصہ جو ہے وہ آیات اور اس حدیث کا وہ ایک ہی چیز ہے آپس میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے روایت کے لحاظ سے جو بحث ہے تو اس کے اندر جن لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اکثر اس کی سند کو نہیں لکھا اور جنہوں نے سند لکھی ہے اس سند میں راوی ضعیف موجود ہیں یعنی روایت کے لحاظ سے اس حدیث کے جو علل ہیں اس میں پائی گئی ہیں مگر اس کے معنی کی صحت پر اہل علم کا اتفاق ہے یعنی جو اس کا معنی ہے اس سے جو مطلب ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اس کو ساری صدیوں کے علماء نے یعنی تلقی بالقبول کہ سب نے اس کو قبول کیا یہ بات ہمیں دیگر بھی بہت سی جگہوں پر کام دے گی کہ جہاں کسی حدیث کی سند کے لحاظ سے اگر کوئی سکم ہے لیکن اس کا معنی جو ہے پھر بھی اس حدیث کو معتبر سمجھا جائے گا اور اس سے استدلال بھی کیا جائے گا اس حدیث میں جو معنوی طور پر اس کی صحت کا قول کیا گیا ہے اور سارے یہ حضرات جو ساری صدیوں کے اکابر ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے اختلاف اس کے معنی سے نہیں کیا اختلاف امتی رحمہ کا جو مطلب ہے اس پر سب نے اتفاق کیا یعنی جمہور نے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دیگر احادیث سے وہی معنی سمجھاتا ہے جو اس کا معنی ہے یعنی یہ سند کا دخل ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ یہ لفظ سند زعیف سے ثابت ہیں اس کا بھی ہم آگے ایک اصول بیان کریں گے کہ سند زعیف ہونے کے باوجود یہ معتبر کیوں ہے اور باقی جو معنی کی صحت پر اتفاق ہے اہل علم کا اس کی وجہ چند دیگر احادیث ہیں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سألتو ربی عز و جل فیما یختلفو فیہ اصحابی منبادی کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ جن مسائل میں میرے بعد میرے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو ان مسائل کے لحاظ سے پھر فیصلہ کیا بنے گا جب صحابہ ہی کچھ ایک کول کریں گے دوسرے دوسرا کول کریں گے تو تابین پھر کس کی بات مانے اور امت پھر آگے جب صحابہ کے اقوال پہنچیں تو کس کی بات مانے فاوحا علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے میری طرف وحج کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان اِنَّا أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنزِلَةٍ نُجُومِ فِي السَّمَاءِ کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نزدیک یوں ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں بَادُهَا أَدْوَعُ مِنْ بَادٍ اَدْوَعُ یہ جو اردو کا لفظ زَو ہے تو اس سے اس میں تفضیل ہے یعنی ہیں سارے ہی ستارے لیکن کچھ ستاروں کی زو روشنی باقی سے زیادہ ہے ہیں سب ہی روشنی والے بَادُهَا أَضْوَعُ مِنْ بَادٍ فَمَنْ آخَذَا بِشَيْئِمْ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ اِنْدِي عَلَى حُدَا فرمایے چونکہ یہ سارے ہی روشنی والے ہیں تو ان میں سے کسی کے قول کو جو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا اور کسی کے قول پر بھی عمل کرے گا تو اے محبوب وہ بندہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ شمار ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آگے چونکہ یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ باقی انبیاء علیہ وسلم تو اس اپنے وقت کی بات کرتے تھے بعد کے معاملات کے لیے پھر یہ تھا کہ نئے نبی آکے سنبھالیں گے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی امت کا یہ مسئلہ حل کیا کہ جب اختلاف ہوگا صحابہ کا اختلاف اب اس میں اختلاف و امتی کے معنی کے جو لفظ امت ہے اس کے تعین میں بھی یہ فائدہ دے گی یہ حدیث تو یہاں پر یہ فرمایا کہ رب زلجلال کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں سارے ہی ستارے صرف یہ ہے کہ بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہے لیکن ان میں سے کسی میں بھی اندھیرہ نہیں ہے اور کسی کو فالو کرنے والا پیروی کرنے والا وہ گمراہی پہ نہیں جائے گا ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کرے گا وہ ہدایت ہوگی اس بنیاد پر اختلاف و امتی رحمت ان کے اندر جو اصل فلسفہ ہے کہ ایک بات ایک طرح بیان کی جا رہی ہے دوسری طرف سے وہی بات دوسری انداز میں بیان کی جا رہی ہے تو اس اختلاف کو رحمت قرار دینے کے لحاظ سے آگے ہم خلاصہ بیان کریں گے کہ جو اصول میں نہیں فرو کے اندر اختلاف ہے اور اصول عقائد میں نہیں معاملات اور فقہ کے دیگر احکام کے لحاظ سے جو اختلاف ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر جو یہ آراء مختلف پائی جانی تھی مختلف فیصلوں کے لحاظ سے ان کے بارے میں رب زلجلال سے کلیر کروا لیا تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر جو مفہوم ہے وہی مفہوم اختلاف امتی رحمہ کے اندر بھی ہے اور اس بنیاد پر یعنی یہ حدیث اختلاف امتی رحمہ معنی کے لحاظ سے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے امام بہکی نے مدخل کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَاسَلَ أَصْحَابِ كَمَاسَلٍ نُجُومِ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے هاہُنَا وَهَاہُنَا کچھ ستارے یہاں ہیں کچھ ستارے وہاں ہیں مَنْ آخَذَ بِنَجْمِمْ مِنْهَا اِحْتَدَا جس نے ان ستاروں میں سے کسی سے بھی ہدایت حاصل کی کسی سے بھی فتوہ لیا کسی کا قول بھی لیا احتداء وہ ہدایت پا گیا وَبِأَيِّ قَوْلِ اَصْحَابِ اَخَذْتُمْ فَقَدْ اِحْتَدَئِتُمْ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے اقوال میں سے جس قول کو بھی تم لوگے تو تم ہدایت پا جاؤگے تو یہاں جو یہ حدیث ہے اس میں بھی جو لفظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بِأَيِّ قَوْلِ اَصْحَابِ کہ میرے اصحاب کے جو اقوال ہیں ان میں سے کسی کا قول بھی غلط نہیں یا اس میں ماذا اللہ گمراہی نہیں بلکہ جس کا قول بھی تم پکڑوگے اس پر عمل کروگے تو اس میں ہدایت ہے تو یہاں یہ پتا چلا کہ پھر قول متعدد ہوں گے قول ایک ہی مسئلے میں کئی ہوں گے تو اسی کو ہی اختلاف کہا جاتا ہے اور پھر یہ رحمت ہے کہ یعنی صرف ایک طریقہ نہیں بہت سے طریقے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے اور پھر یہ بھی اس حدیث سے زیادہ پھر واضح ہوا کہ اختلاف و امتی رحمہ میں امت سے مراد خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جو اولین مصداق ہیں امت کے اور سب سے پہلے جن پر امت کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی بولا گیا کنتم خیر امتن اخرجت لناس اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لفظ امت تو پہلے یہی جماعت صحابہ ہے کہ جن کو امت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یعنی اختلاف کا مطلب نکلتا ہے کہ اختلاف واقعی پایا جائے گا مگر وہ مزر نہیں ہوگا اور اس کے اندر آسانی ہوگی اور رحمت ہوگی جس طرح کہ خطیب بغدادی کی مشہور کتاب القفایہ اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَهْمَا اُوْتِتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَالْأَمَلُوا بِهِ کہ جو تمہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے تو اس میں یعنی جو قرآن کے اندر آ چکا ہے تو وہاں تو دوسرا کوئی اپشن ہی نہیں اس پہ تم نے عمل کرنا ہے جو اللہ کا حکم تمہیں واضح قرآن میں مل گیا ہے لَا عُزْرَ لِأَحَادِكُمْ فِي تَرْقٍ اس کو ترق کرنے کے لیے کسی کو کوئی عذر نہیں دیا جائے گا معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ قرآن میں ہونے کے باوجود وہ ترق کرے اور پھر کہے کہ مجھے معافی مل جائے تو اسے معافی نہیں ملے گی جو قرآن میں آ گیا اس کے لحاظ سے کوئی عذر قبول نہیں ہے اس پر عمل کرنا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اگر مسئلہ وہ کتاب اللہ میں سری نہیں ویسے تو ہر چیز قرآن میں موجود ہے لیکن وہ اصول اور کلیات کے لحاظ سے ہے اور جزی جزی جو مسائل ہیں اس کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نیا پیش آیا اور وہ جزی قرآن مجید میں کسی آیت میں موجود نہیں ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّتُمْ مِنِّي مَادِيَ تو پھر تم نے وہ میری سنت سے مسئلہ دیکھنا ہے ظاہر ہے کہ جو حدیث کا زخیرہ ہے یہ قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں یہ وسی زخیرہ ہے یعنی لاکھوں حدیثیں ہیں تو اس بنیاد پر تم نے پھر وہ میری حدیث کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے فَإِلَّمْ يَكُنْ سُنَّ مَادِيَ اگر تمہیں میری سنت بھی نہیں ملتی زمانہ یہ ہے کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں اور بعد میں تم نے صحابہ کا زمانہ ہے یا تابعین کا زمانہ ہے یا اس کے بھی بعد کا مثلا جیسے اب زمانہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر یہ دیکھنا ہے فَمَا قَالَ أَصْحَابِ کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو سنت میں دیکھنا ہے سنت میں نہیں ملا تو پھر تم نے میرے صحابہ کے قول دیکھنے ہیں صحابہ کی طرف متوجہ ہونا ہے یعنی تابعین تبع تابعین قیامت تک کے جو مسلمان ہیں اور آج کے مسائل مثلا ہیں تو قرآن میں نہیں ملا تو سنت سنت میں نہیں ملا تو پھر صحابہ کی طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متوجہ کیا اور اس میں یہ طریقہ ہے کہ پہلے خلفاء راشدین کی فتوے دیکھے جائیں اور پھر باقی صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ دیکھے جائیں یہاں پہنچ کر ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النَّجُومِ فِي السَّمَا کہ میرے صحابہ یوں ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں فَأَيَّهَا أَخَذْتُمْ بِهِ اِحْتَدَئِتُمْ جس سے بھی تم رہنمائی لوگے تو ہدایت پاؤگے وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَتٌ تو میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے تو یہ حدیث مزید جو ہے الکفاہ کے اندر جو ہے اس میں وضاحت ہے اور وہ جو لفظیں اختلاف امتی رحمت اس کی وضاحت بھی فرما وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَتٌ کہ میرے صحابہ کا جو اختلاف ہے یہ تمہارے لئے رحمت ہے تو اس بنیاد پر یہ حدیث جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ معنی بھی حمایت کرتا ہے اختلاف امتی رحمہ والی حدیث کے معنی کی اور اس بنیاد پر یعنی اس کو معنی کی صحت کا قول کیا گیا کہ معنی کے لحاظ سے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف امتی رحمہ کا معنی تسلیم کیا گیا ہے اور یہ تقریباً سترہ اٹھارہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن احادیث کا یہی مفہوم بنتا ہے جو کہ اختلاف امتی رحمہ کا مفہوم ہے تو باقی اس کے اندر سند کے لحاظ سے جو بحث ہے اس بحث کے بھی کچھ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ائمہ نے بیان کیے ہیں ہم اس کے درائد کی بحث سے پہلے اس بحث کو تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ جہاں اختلاف یہ جو سند ہے اس کی اس سند پر مختصر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی حدیث کی سند ضعیف ہو اس کا اصول یہ ہے کہ احکام کے علاوہ حدیث ضعیف کے ساتھ دلیل بنانا اس کو احتجاج کرنا اور ایسے ہی حدیث مرسل اس کو دلیل بنانا اس میں یہ شرط ہے کہ اگر امت نے اس کو تلقی بالقبول کا تاج پہنایا ہے اس حدیث کو تو پھر سند والی بحث یہ سانوی ہو جائے گی زمنی ہو جائے گی اور جو تعامل ہے امت کا اس کی بنیاد پر اس حدیث کی جو مانوی صحت ہے وہ راجے ہوگی اور اس پر عمل کیا جائے گا اور اس سے استدلال کیا جائے گا تو اس کی اگرچہ یعنی سند بعض جگہ تو ہے ہی نہیں اور بعض جگہ اس میں زوف ہے لیکن اس کے تلقی بالقبول کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے ساری صدیوں کے اندر اس پر عمل کیا گیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اس کو حدیث کہنا بھی صحیح ہے اور پھر جو اس کا معنی ہے اس کو دلیل بنانا اور اس سے استدلال کرنا بھی صحیح ہے درائت درائت کے لحاظ سے یہاں بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہوئے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شریف ہے فرما لا یسلین احد الاسر الا فی بنی قریز کہ صحابہ جو بھی سامنے موجود تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ ہر صحابی اثر جا کے بنی قریز میں پڑے یعنی بنی قریز کے جو ڈیرے تھے آبادی تھی اثر تم وہاں جا کے پڑو مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ سے صحابہ کو حکم دیا کہ اثر جا کے وہاں پڑھنی ہے اور پھر کلمات حصر ہیں کہ کسی کو بھی چھٹی نہیں کہ وہ اثر پہلے پڑے جگہ کسی پہ لا یسلین احد الاسر کوئی بھی اثر نہ پڑے مگر بنی قریز میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ حدیث شریف کے موجود تھے جس وقت صحابہ رستے میں تھے تو اثر کا ٹائم ہو گیا جب اثر کا وقت ہوا تَأَوَّلَ بَعْدُهُمْ سَلَاةَ الْأَسْرِ فَقَالَ لَا نُسَلِّ حَتَّى نَاتِيَهَا تو صحابہ کے دو گروب بن گئے بعض نے کہا کہ بنی قریز میں اصل ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں یعنی ٹارگٹ یہ نہیں کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے اصل مقصد وہاں جانا ہے اور اب اثر کا ٹائم رستے میں ہو گیا ہے تو ہم اثر یہاں پڑھ لیتے ہیں اور اثر پڑھ کے چلے جاتے ہیں یعنی یہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کچھ کی یہ رائے تھی اندر اختلاف ہوا تو اختلاف کی بنیاد پر کچھ صحابہ نے اثر رستے میں پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے اثر بنی قریضہ میں جا کر پڑھی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صورتحال کا ذکر کیا گیا کہ فلان فلان انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث کے لحاظ سے یہ شرع صدر ہے کہ وہاں کوئی مقصد اثر پڑھنا نہیں وہاں تو دوسرا ایک کام ہے جس کے لیے جانا مقصد ہے تو اس کا اتفاقن سرکار نے چونکہ ٹائم ہو جانا تھا تو ذکر کر دیا تو ہم اب وقت ہو جانے پر نماز پڑھ لینی چاہیے تو کچھ نے جب ذکر ہوا فلم یعنف واحد من تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی پر بھی سختی نہیں کی نہ ان پہ سختی کی کہ تم نے رستے میں کیوں پڑی میں نے تو کہا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے اور نہ ان پہ کی کہ جب ٹائم ہو چکا تھا رستے میں تو علیہ وسلم نے اپنی اپنی جو ان کی دلیل تھی یعنی ایک اس چیز کو لے رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لفظوں میں جب بیان کر دیا ہے تو اگرچہ لیٹ ہو رہے ہیں ہم نے پڑھنی وہاں جا کر ہے اور دوسرے جو ہیں انہوں نے اس چیز کو لیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ٹیم میں پڑھنے کا حکم دیا اور ٹیم ہو چکا ہے تو وہاں اصل کوئی ایسا مقدس جگہ نہیں کہ جہاں کیوں اثر پڑھنا ضروری ہو یعنی وہاں تو جانا ہے جہاد کے لیے یا دیگر کسی کام کے لیے تو وہ ہم نماز پڑھ کے بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو آپس میں جو صورتحال تھی اس کی بنیاد پر یعنی اختلاف پایا گیا اور یہ اختلاف اصول میں نہیں تھا فروع میں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں نہ تو کسی کو جھوٹا قرار دیا اور نہ ہی کسی کو جھڑکی دی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر ان کے لحاظ سے فیصلہ فرمایا ایسے ہی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ جب قرات کے مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کاکیسی سے اختلاف ہو گیا اور آپ نے اسے سختی سے پکڑا کہ تم کیسے قرآن پڑھ رہے ہو یہ بھی بخاری شریف میں ہے جب انہیں لے کے سرکارے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم پڑھو تو عمر نے پڑھا پھر فرمایا کہ تم پڑھو جو صحابی وہ ساتھ لائے تھے انہوں نے اپنے طریقے سے پڑھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے ہو یعنی ان کی بھی تحسین فرما دی حالانکہ بندہ اس طرح نہیں پڑھ رہا لہٰذا میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت لگاؤں گا مگر وہاں گنجائج تھی دو طریقے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ہی صحیح ہو اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجت الویدہ کے موقع پر منا سے میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے یعنی نوز الحج کو تو زبانوں سے کیا پڑھ رہے تھے تو وہاں پر شعبہ کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والمل لا شریق لک اور کچھ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر پڑھ رہے تھے وہ لبیک والوں پر اتراز نہیں کر رہے تھے اور جو اللہم لبیک پڑھ رہے تھے وہ اللہ اکبر پڑھنے والوں پر اتراز نہیں کر رہے تھے تو یعنی اس طرح کہ دونوں ہی چیزیں رائج ہوئیں اور یعنی اختلاف موجود تھا لیکن یہ حسن تھا کہ رب زلجلال کی تسبیح تحمید مختلف طریقوں سے پڑی جا رہی تھی تو یہ ایک یعنی دائرہ کار ہے عمومی طور پر اختلاف امتی رحمتن کا کہ جس میں ایسے اختلاف کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور یہاں سٹینڈ لینے کی یا رد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے لیکن جس وقت ایک دوسرا معاملہ ہو کہ جہاں حلال کو حرام حرام کو حلال قرار دیا جا رہا ہے اور جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے جہاں جو دین کے فرائز ہیں ان کو ترک کیا جا رہا ہے اور جہاں جو دین کے اصول ہیں ان کے لحاظ سے درجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو وہاں اختلاف کرنا یعنی لازم اور ضروری ہے اور اس بنیاد پر یعنی وہاں یہ کہنا کہ کوئی معاملہ نہیں تو ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں اختلاف ترک کرنے پر بندے کا ایمان ضائع ہو جائے تو اس بنیاد پر یعنی وہ ساری سیچوئیشن دیکھنی پڑے گی کہ وہاں کیا اختلاف مضموم ہے یا اختلاف محمود ہے اسی پر ہی آگے جو ہے وہ ساری بحث چلائی جا سکتی ہے تو اس کی تفصیلات کے لحاظ سے اختلاف امتی رحمہ کے جو مفاہیم ہیں وہ کئی قسم کے ہیں ان مفاہیم کے لحاظ سے جس وقت ہم سارے مفاہیم کو سامنے رکھیں تو پھر مسئلہ کافی آسان ہو جاتا ہے یعنی آیات کے ہوتے ہوئے بھی اور حدیث یہ آپس میں ٹکرائیں گی نہیں یعنی جو حدیث میں ہے وہی آیات میں ہے جو آیات میں ہے وہی حدیث میں ہے لیکن مقام اور محمل اور مطلب جو ہے اس کی تعویل جو ہے وہ اپنی اپنی ہے مثال کے طور پر اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں معین کیا کہ کس شہے میں اختلاف کس شہے میں اختلاف رحمت ہے اب اس سے کوئی اگر یہ مطلب نکالے کہ کچھ جو ہیں وہ قبلے کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں کچھ اس کے مخالف سمت میں پڑھے اور کہے کہ حدیث میں اختلاف امتی رحمتن تو اب وہ حدیث سے غلط مطلب نکال رہا کچھ جو ہیں وہ مغرب کے ٹیم روزہ کھولیں اور کچھ کہیں ہم نے اثر کے وقت ہی کھولنا ہے اور کہے اختلاف امتی رحمتن تو یہ پھر حدیث کا وہ غلط مطلب جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن صحیح مطالب جو ہیں وہ بھی کئی ہیں مثلا ایک مطلب اس میں یہ ہے اختلاف امتی رحمت کے حرف کے لحاظ سے اور سنائے کے لحاظ سے اگر سارے ہی لوگ کہیں کہ ہم نے کپڑے کی کاروبار کرنا ہے ہم نے کسانوں والا کام نہیں کرنا ہم نے لوہاروں والا نہیں کرنا ہم نے ترخانوں والا نہیں کرنا صرف کپڑے والے کرنا ہے تو پھر کتنے پرابلم بن جائے گا کسان کوئی بھی نہیں ہوگا چارہ پھر کھیتوں میں اور اناج کہاں سے آئے گا پھر باقی ضروریات کیسی پر پوری ہوں گی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اختلاف امتی اے فی الحرف و سنائے کہ سنت و حرفت میں اختلاف میری امت کا یعنی اختلاف ہے کہ کسی نے کوئی شعبہ سنبھال لیا کسی نے کوئی شعبہ سنبھال لیا تو یہ کیا ہوا فرما اس میں رحمت ہے کہ اب ساری ضرورتیں ہی پوری ہیں سارے جو ہیں وہ جدہ جدہ کام کر رہے ہیں اور جدہ جدہ تب ہوا جب اختلاف کیا ہے یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے وقت دکانداری کرتا ہے دوسرا کا اشتکاری کرتا ہے تیسرا جو ہے وہ کسی فیکٹری میں مال کی تیاری کرتا ہے مختلف جو ہے صورتحال تو یہ تو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز کے کسی مسئلے کیا اختلاف اختلاف امتی اے فی الحرف و سنائے کے مختلف شعبہ جات جو زندگی کے ہیں ان کے اندر جو ایک ایک ڈوین ہے جدہ جدہ تقسیم ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا اور جو قطع طور پر رحمت ہے ورنہ امت غیروں کی محتاج ہو جاتی خود ہی اس کے اندر ہی سارے شعباجات امت نے سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کو اگر یہ نیت رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سب نے ایک ہی کام نہیں کرنا بلکہ تقسیم کر کے سارے شعباجات میں کرنا ہے تو اس میں ہر ایک شعبے کی طرف جانے میں ثواب بھی ہوگا ایسے ہی اختلاف امتی رحمتن اس میں درجات اور مناسب کے لحاظ سے جو اختلاف ہے یعنی منصب ایک جاتا ہے نا شعبہ زندگی ایک ہے شعبہ زندگی کے اندر منصب کہ کسی کا منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹر ہے وہ کنٹرولر ہے اور کسی کا منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے کسی عدے پر وہ ایک عام ملازم کی طرح کام کر رہا ہے تو یہ بھی رحمت ہے کیونکہ اگر سارے ہی ڈائریکٹر بن جائیں تو پھر کام کیسے چلے سارے ہی فورمین ہو جائیں تو پھر کام کیسے چلے اور ایسے ہی اختلاف امتی رحمہ کے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں اگر سارے ہی غریب ہوں تو کام کیسے چلے سارے ہی امیر ہوں تو پھر کام کیسے چلے اور قرآن مجید میں رب زلجلال نے یہ فرمایا کہ مجھے تو رزق دینے میں کوئی کمی نہیں کہ میں سب کو ہی ایک جیسا دے دوں لیکن پھر کوئی کسی کا معتاج ہی نہیں ہوگا تو معاشرے میں مل کے رہیں گے کیسے پھر کسی کی کسی کے ذمہ کوئی حاجت ہی نہیں ہوگی اب پیسے والا مزدور کا معتاج ہے اور مزدور پیسے والے کا معتاج ہے دونوں کی ایک دوسرے کی طرف حاجت ہے یعنی ایک عرب پتی بندہ جو ہے وہ بھی معتاج ہے کہ اسے کوئی کھانا پکا کر دے یا کپڑے دھو کر دے یا اس طرح کے لیے اور دوسری طرف جائے وہ جو عرب پتی نہیں ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس طرح یعنی رب زلجلال نے جو تفاوت رکھا اور فرق رکھا اور اختلاف بنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک جملہ وہ سمندر معنی کے اپنے اندر رکھتا ہے کہ اگر امت میں یہ غریب بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر اس کو ایک اپنا سمجھتا ہے سبر کرتا اس پر تو یہ اس کے لیے نام آمال میں عجر کا باعث بھی ہے ایسے ہی جو مالدار ہے وہ اگر تکبر اور ریا نہیں کرتا تو اس پر یعنی یہ شکر کرتا ہے کہ رب نے مجھے پیسہ دیا ہے تو میں اس آگے دیتا ہوں لوگوں کو تو اس پر عجر و ثواب ہے ورنہ دولت ریا کی وجہ سے وہ ووال جان بن جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اختلاف امتی رحمتن میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کے بہت سے مفہوم ہیں لیکن اوپر جا کر جو اکثر جگہ پر یہ حدیث استعمال کی جاتی ہے فقی مسائل میں یا مختلف تحقیقات میں تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا ایک کول بڑی اہمیت رکھتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ ارشاد فرماتے ہیں ما سر رانی لو انہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یختلفو کہتے ہیں اگر صحابہ کرام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اختلاف نہ کرتے تو کہتے ہیں مجھے بالکل خوشی نہ ہوتی مجھے بڑا غم لہک ہو جاتا کہ صحابہ نے آپس میں اختلاف کیوں نہیں کیا اگر اختلاف نہ کرتے تو ما سر رانی یہ بات مجھے خوش نہ کرتی جب ان کا اختلاف آپس میں ہوا یعنی فروع مسائل میں تو اس سے مجھے خوشی ہے کس وجہ سے کہتے ہیں لینہم لو لم یختلفو لم یکن رخصہ اگر وہ آپس میں اختلاف نہ کرتے تو ہمارے لیے رخصت کیسے پیدا ہوتی یعنی جو امت کے لیے رخصت ہے کہ یوں کرنو تو پھر بھی ہو سکتا ہے ایسا کرنا بھی جائز ہے یہ وسط بھی موجود ہے تو یہ جو رحمت بنی ہے کہ صرف معین ایک ہی صورت ہوتی تو وہ کسی کے لیے آسان ہے کسی کے لیے آسان نہیں جب وہاں دس صورتیں ہیں تو کسی کے لیے کوئی آسان ہے کسی کے لیے کوئی آسان ہے کسی کے لیے کوئی آسان ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں فروع کے اندر اختلاف کیا تو اس پر میں بڑا خوش ہوں کہ بعد والوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل کے اندر جو ہے وہ رخصت پائی گئی ہے اس میں مستقل بحث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے وہ فروع اختلاف والے مسائل کیا ہیں شرامانی الاثار یا مشکل الاثار کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ موجود ہے ایسے ہی مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہے اور مثال ہم نے آپ کو یہ اثر کی نماز کے لحاظ سے جو بنی قریضہ میں ادا کرنی تھی وہ دیئی ہے لیکن یہ پھر آگے بڑی لمبی بات ہے کہ سیچوئیشن دیکھ کے تو وہاں پھر معین کیا جائے گا کہ اختلاف کا مفہوم کیا ہے چونکہ اختلاف ایک تضاد کا ہوتا ہے ایک تنوہ کا ہوتا ہے ایک اختلاف وہ ہے جو نظر انداز کیا جا سکتا ہے دوسرا اختلاف وہ ہے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہر ہر اصول کے اندر پھر زوابط ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اختلاف کو جہنم کا باعث بتایا فرما ستف تارک امتی علیہ سلا سے ہوں وَسَبِعِنَ فِرْقَ کہ میری امت بٹ جائے گی اتنے فرقوں میں تحتر میں ایک جو ہے وہ جنت میں ہے باقی سب جہنم میں ہیں اب یہاں کوئی بندہ آکے فٹ کرنا شروع کر دے یہ نماز اثر والی حدیث کو اور کہہ سارے ہی ٹھیک ہیں سب ہی ٹھیک ہیں تو پھر جو ہے وہ اس حدیث کا کیا بنے گا جس میں سرکار فرما رہے ہیں بہتر جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے اور وہ صلح کلیت کے لیے یہ دوسری دلیلیں جو ہیں وہ فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی دائرہ کار ہے ہر ہر دلیل کا اور اس کے پیش نظر ہی یعنی اس سے مطلب ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے اور ہدایت مل سکتی ہے ورنہ یعنی کئی ایسے اصولی مقامات ہیں کہ اختلاف اصولی ہے اور وہاں لبرل لوگ یا صلح کلی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آخر وہ بھی دین کا حصہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے اس کو بھی کر لینا چاہیے تو یہ ہر جگہ اہم بات ہے اور پھر جس وقت ایک چیز جزوی اختلاف والی ہو مگر وہ فروع اختلاف ہے لیکن فروع اختلاف کسی کفر یا عقیدے کا شعار بنا دیا گیا ہو اب وہ فروع اختلاف فروع نہیں رہے گا بلکہ چونکہ اس کی وجہ سے ایک بد مذہب جو ہے ان کو پرموشن مل رہی ہے تو پھر وہ اختلاف بھی اب جو ہے اس کٹیگری سے نکل جائے گا کہ جس کو نظر انداز کیا جائے بلکہ اس پر اور طریقے سے بحث کی جائے گی تو اختلاف اختلاف امتی رحمتن سب سے پہلے اس میں اختلاف سے مراد اختلاف محمود ہے جو کہ اصول میں نہ ہو فروع کے اندر ہو اور پھر یہ ہے کہ امتی میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہیں اور اس کے بعد پھر ائمہ مجتہدین ہیں ائمہ مجتہدین یا کم از کم جو اصول اجتحاد جانتے ہیں یعنی آج عام بندے جو ہیں وہ اگر ایک مسئلے کے اندر دینی مسئلے میں مثلا فروع میں ہی اختلاف شروع کر دیں تو دلیل یہ دے کہ اختلاف امتی رحمتن اپنے آپ کو وہ اماموں کی سیٹ پہ سمجھ لیں یا مجتحد کی سیٹ پہ سمجھ لیں یا مجدد کی سیٹ پہ سمجھ لیں اور دلیل دیں کہ ہم بھی امتی ہیں اور اختلاف امتی رحمتن تو یہ یعنی اس حدیث سے غلط مطلب نکالنا ہوگا کہ امتی سے مراد ہر ہر ایرہ غیرہ مراد نہیں ہے یعنی جو علم کے لحاظ سے ویسے تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہارے بندہ ہی عظیم ہے کہ وہ کفر سے نکل گیا وہ ایمان میں آ گیا اب دائمی جہنم میں نہیں رہے گا لیکن آگے درجات فقہ درجات علم کے لحاظ سے پھر درجہ بندی ہے اور اس میں تو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بھی تفاوت رکھا گیا اگرچہ عادل سارے ہی تھے مگر اصابے فتوہ جو ہیں وہ خاص تھے جن کی تعداد کہیں ایک سو پینتیس کہیں ایک سو سنتیس یا اس سے زیادہ پھر روایت اور درائت میں جو ہے وہ فرق تھا تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں اس میں پیش نظر رکھنی پڑیں گی اور اس کے اندر جب ہم آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس چیز کا آیات کے لحاظ سے بھی مطلب سمجھا جائے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یعنی آج کوئی یہ کہے کہ اختلاف تو ختم ہی نہیں ہونا تم اختلاف کی کوشش کیوں کرتے ہو ختم کرنے کی یعنی جو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ یعنی جہاں اصول سے کوئی ٹکراؤ کر رہا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انہیں کو سمجھانا چاہیے یا جو اختلاف ہے تو فروع میں مگر فتنے کا فساد کا باعث بن رہا ہے تو دوسری طرف کوئی کہے کہ آیت میں ہے تم جو کچھ بھی کر لو اختلاف ختم ہی نہیں ہونا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راجے ہے یعنی پیچھے تذکرہ کس کا آ رہا ہے کیا لَا يَزَالُونَ سے مراد امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پیچھے ذکر آ رہا ہے یہود نصارہ اور مجوس کا کہ یہود نصارہ اور مجوس یہ ہمیشہ مختلف رہیں گے یعنی یہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے یہ سارے کلمہ نہیں پڑھیں گے اسلام کا اختلاف ان کا جو ہے وہ موجود رہے گا اور ساتھ ہی جو ہے وَلَزَالِكَ خَالَكَهُمْ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تو اس میں یہ جو ہے ساتھ لفظاً اللہ مر راہِمہ ربک کہ یہود و نصارہ اختلاف کرتے رہیں گے ہاں ان میں سے جس پر رب کی مہربانی ہوگی وہ اختلاف چھوڑ دے گا اللہ مر راہِمہ ربک اس نے معین کیا کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ بندے نکلتے رہیں گے ہر ظاور میں اختلاف سے نکل کر حق کے ساتھ اتفاق کر رہیں گے اور جب وہ اتفاق کر لیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی انہیں رب نے پیدا ہی رحمت کے لیے کیا تھا اور جو پھر بھی اختلاف پر مثلا خاکے بناتے ہیں توہینے کرتے ہیں اور اس طرح قرآن جلاتے ہیں تو ان کی ولادتی اسی مقصد کے لیے یعنی اس جو ان کے اندر شرح ہے اس بنیاد پر وہ یسا کرتے ہیں وہ اسی لیے ہیں اور وہ اختلاف جو ہیں وہ کرتے رہیں گے تو اس بنیاد پر یعنی اختلاف و امتی رحمہ اور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ اصل یہود نصارہ اور مجوس کے بارے میں ہے اور اختلاف امتی رحمہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لحاظ سے ہے اور امت کے اندرونی ماحول میں ہے ایسے ہی جو آیت ہے قرآن مجید برحان رشید کے اندر وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَادِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ کہ جب ان کے پاس بینات آ گئیں پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا تم ان کے طرح نہ بنو وہ کون ہیں وہ ہیں یہود و نصارہ کہ اللہ کی طرف سے احکام آ بھی گئے پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا لیکن یہاں خطاب جو ہے وہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے امتِ مصطفیٰ تم اختلاف کے مسئلے میں ویسا اختلاف نہ کرو جیسے انہوں نے کیا تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ تم اصول میں اختلاف نہ کرو انہوں نے تو اصول میں اختلاف کیا یعنی جن کے اختلاف کو قرآن رد کر رہا ہے اور اس امت کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ بننا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ کہ جن کے پاس بینات آ بھی چکی تھی یعنی وضاحت آ جانے کے باوجود وہ اپنی اپنی حٹ درمی پر اڑے ہوئے تھے اور اپنے اپنی انہوں نے اصول بنا ہوئے تھے تو تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں کرنا جیسے انہوں نے اصول میں اختلاف کیا تم نے اصول میں اختلاف سے بچ کے رہنا ہے اصول میں اختلاف کرنا حرام ہے تو اب اختلاف امتی رحمہ میں تو اصول میں اختلاف مراد ہی نہیں بلکہ وہ فروع کے اندر ہے اور اس کی پھر آگے مختلف شرائط ہیں اس لیے یہ حدیث شریف اپنے معنی کے لحاظ سے کسی آیت کے خلاف نہیں ہے اور اس کے معنی کی حمایت آیات میں بھی موجود ہے اور ایسے ہی معنی کی حمایت جو ہے وہ دیگر احادیث کی اندر بھی موجود ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی چند الفاظ جو کسی بھی حدیث میں استعمال ہوئے ہوں ان کے اندر معنی کے کئی خزانے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے اخذ ہدایت کے لحاظ سے سارے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ پیش نظر رکھنا پڑتے ہیں ورنہ یعنی بالکل متضاد صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ کومے کو منار اور منار کو کمہ قرار دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یعنی محض جنہوں نے حدیث کو ظاہری الفاظ کو سامنے رکھا مختلف حدیثوں میں اور اصول اور درائت کی طرف نہ گئے تو انہیں گمراہی کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کہ عام یعنی حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے قضاء حاجت کے وقت فرمایا کہ شرقو اور غربو کہ مو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو اب یہ حدیث صحیح ہے اس کی سند صحیح ہے اس پر پوری امت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا لیکن اگر اس کے ظاہری لفظ جو ہیں اتنے پر کو لے کے اگر آج یہ شروع کر دے پاکستان میں تحریک کے حدیث میں تو یہ ہے کہ غربو پیشاب کرتے وقت مو مغرب کی طرف کرو تو یہ مولویوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ نہیں کرنا تو اب لفظ تو وہ ہیں مگر یہ بندہ یقیناً گمراہ ہے جو لوگوں کو حدیث سنا کے کہتا ہے کہ مو مغرب کی طرف کرو پیشاب کرتے وقت کیونکہ اس حدیث میں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث میں خطاب کا مقصد کیا تھا موضوع کیا تھا سامنے کون بیٹھے تھے خطاب ہوا کس جگہ پہ تھا تو سامنے بیٹھے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور موضوع تھا تعظیمِ قبلہ اور جگہ تھی مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ تعظیمِ قبلہ تب ہوتی ہے کہ مو مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں اور پاکستان میں تعظیمِ قبلہ تب ہوتی ہے کہ نہ مشرق کی طرف کریں نہ مغرب کی طرف کریں تو اب یہ چیزیں سامنے رکھنی یہ ہے یعنی حدیث سے فیض پانا اب لفظ تو لفظ ہیں اب کوئی ان پر ہی کہے کہ میں نے تو شرقو پڑا ہے میں نے غربو پڑا ہے میں نے بخاری میں پڑا ہے میں نے سندے صحیح سے پڑا ہے تو سب کچھ ہے مگر آگے گمراہی بھی یقینی اور قطی ہے اگر یہ ساری چیزیں جو سات منسلک ہیں وہ بھی حاصل نہ کی جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين